نمبر دو جو علم حاصل کر رہا ہوں آٹھ میں نے ایک سنت سیکھی کیا میرے زندگی میں اس پر عمل ہے یا نہیں میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں یا صرف میں نے سنت کے علم کو بحث مباسک لیے سیکھا فلا سنت میں نے سیکھی خجد بازی کی لیے سیکھی عمل کی فلا دعا میں نے سیکھی تو میں اس کو صبح شام کی عذکار میں نے سیکھے عمل میں بھی اس کو لارا ہوں کے لیے نین سے ہوتنے کے بعد کی دعا سوتے وقت کی دعا کھانے کے بعد کی دعا لباس کی دعا گھر سے باہر جانے کی دعا میں جو دعائیں سیکھ رہا ہوں میں اس پر عمل کر رہا ہوں ہی نہیں کر رہا ہاں بھی عمل بھی کریں تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دل اس کو بلا کے پوچھا جائے ان معاصر کیا کے نہیں میں سمجھا ہاں کیا صرف پہلے انسلات ہو جائے اس کے بعد پوچھا جائے عمل کیا کے نہیں کیا جتنا انسا اس میں کتنا عمل کیا صحابہ اس سے ڈردے کے عمل بھی ہوا کہ صرف کا طریقہ ہی ہے کہ قیامت کے دن عمل کے محاسبے کا خوف انسانت ہونا سیکھیں ترجہ کی زندگی میں عمل آتا ہے ہر دن آپ سوچھیں قیامت کے دن صبح ہوتھ ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے قیامت کے دن آج کی دن کے بارے میں اگر پوچھا گیا پیر کا دن جمعہ راستہ دن جمعہ کا بلا تاریخ محرم کا مہینہ بلا مہینہ شوال کا مہینہ تُو نے اس دن اس باری کو کیا عمل کیا یہ ریکھتے رہا دن ہے کجھ میں عمل نہیں سکتا ہے سنتوں میں کتنا عمل کیا پراہ سے کتنا ہے جمعہ کل کو قیامت کے دن میری زندگی کس دنوں میں کسی ایک دن کے بارے میں پوچھا جائے اس دن میں تُو نے کتنا عمل کیا بتا ہر دن عمل کرنا چاہیے ہر دن ہر دن کا احساب کنے والا ہے کیا تیاری ہماری ہے صرف اس سے ڈڑتے سے ہم کو بھی اس سے ڈڑنا چاہیے اگر ہم ڈڑتے نہیں ہیں تو اگر اس سے ہم نہیں ڈڑتے ہیں تو عمل دن تکی سے دھیرے دھیرے نکل جائے گا خطیبت بغدادی نے اگردہ علم علامت یہ اس کتاب میں اس روایت کو نکل کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا احمد ہے صحابہ کا طریقہ کیا رہا ہے کہتے ہیں ہمیں سے ہر آدمی کا حالیت ہے اذا تعلم عشر آیات جب وہ قرآن کریم کی دس آیتیں سیکھتا یعنی دس آیتیں یاد کر لیتا ہمیں سے ہر آدمی کا حالیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کہ وہ قرآن کریم کی دس آیتیں سیکھتا یعنی یاد کر لیتا آگے نہیں بڑھتا ان دس آیتوں سے آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ دو چیزیں نہ سیکھتے ہیں نمبر ایک حَتَّا عِعْرَفَ مَعَانِيَمُ ان آیاء کے معانی سیکھنا لیتا اور وَالْعَمَلَ بِهِن اور ان پر عمل کیا ہے اس کو سیکھ نہیں لیتا ہے یعنی ایک انسان کو آجے کے قرآن آدمی شروع سے ہی تک پڑھتا جاتا ہے حفظ بھی کر لیتا ہے لیکن زندگی میں نہ قرآن کا فہم ہے نہ قرآن کا عمل ہے قرآن کا فہم اور قرآن کا عمل یہ دور زندگی میں ہونا چاہی ہے صرف قرآن کی آیتوں کا پڑھنا ٹھیک ہے یہ بھی سواب کی چیز ہے جس کی بھی ناظر ہی نہیں ہونا چاہی ہے لیکن ان آیات کے ساتھ اس کا فہم بھی ہونا چاہی ہے جیسے جیسے آیتیں ناظر ہوتی صحابہ آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس دس آیتیں سیکھتے ہیں افضل آیتوں میں نمبر ایک اس کو یاد کرتے ہیں نمبر دو اس کے معنی کو سیکھتے ہیں نمبر تین اس پر عمل کو سیکھتے ہیں معلوم ہی ہوا کہ صحابہ نے علم اور عمل دونوں کو سیکھتے ہیں صرف علم کو نہیں آیت کیا کر رہے ہیں قرآن قرآن کے الباب دیکھ رہے ہیں اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں عمل زندگی میں نہیں ہے کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ عمل بھی سیکھ نہیں ہے عمل بھی زندگی میں بھنا چیئے ہیں کہ اس آیت کا کیا مصدل ہے اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائے کیا چاہے ہیں اور پھر اس پر عمل اپنے آنکھ اس پر عمل پر لے آتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں آنکے بڑھتے ہیں تو قرآن کا صحیح فہم کہتے ہیں حَسَّ عَرَفَ معانیہ اس کے کیا معانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس پر کیسے عمل کیا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آپ سے سنتے آپ سے سیکھتے تو علم اور عمل دونوں کو سفر جناسی کیا انسان کی نگاہ صد علم پر نہیں ہونا چیئے بلکہ اس کی نگاہ عمل پر بھی ہونا چیئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن کو صد اس کے الفاظ کو نصیح ہے اس کے معانی کو بھی سیکھیں بعض اگر آج کیا کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چیئے آپ اس روایت سے صحابہ کا طرز عمل دیکھیں صحابہ سے قرآن کو یاد کرنے والے لوگ نہیں تھے بلکہ قرآن کے بارے جو کیا کہتے ہیں ہم دس آیتیں سیکھتے تو ہم ان کے معانی بھی سیکھتے ہیں اس سے معلوم ہی ہوا کہ قرآن کی تفسیر بھی سیکھنا چیئے یہاں یہ شبازہ رہے کہ آپ کچھ درست سے تو کہتے ہیں اس میں کوئی ایک نوزوان نے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ آپ کو بلے تفسیر تفسیر سیکنڈری اور عقیدہ اور پھر یہ پرائمری بلا شباز عقیدہ اور پھر یہ مقدم ہے تفسیر یہ اس اعتبارت ہے کہ آج کلنے سے مثلاً ایک آدمی قرآن کی تفسیر کا انحاصل کرتا ہے سور بقرہ سے لیکھے عقید تک دیارہ لیکن اس کو عقیدے کی بنیادی بات یہ معلوم نہیں ہے اس کو دعات کے مسائل معلوم نہیں ہیں اس کو نماز کی طریقہ معلوم نہیں ہے اب وہ سورت البقرہ کی تفسیر پڑھ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے لیکن واقعی اپنی زندگی میں جو اس کے سامنے عمل ہے اس کے سامنے جو توجید کا معاملہ ہے اس کو نہیں سیکھا ہے تو مقصود یہ ہے بتانے سے کہ پہلے کو عقیدہ سیکھیں آگے آئے گا عقیدہ سیکھیں اور احسان سیکھیں جو فوری طور پر مطلوب ہیں اس کے بعد وہ قرآن کی دوسرے جو عمانی ہیں گہرائل میں وہ حاصل کریں یہ مقصود نہیں ہے کہ ایک آج کی قرآن کو نہ سیکھیں مقصود یہ کہیں کہ قرآن کی تفسیر سیکھیں اسی لئے تاؤں تفسیر علمانہ سر رہے اور ہم آیتیں آپ دیکھیں کتی عنوان کے تحت ایک عالم آیتیں بتاتا ہے اس کی تفسیر بیان کرتا ہے احادیث بیان کرتا ہے صحابت کے اقوات بیان کرتا ہے بلا شبہ وہ قرآن دکھا رہا ہے یہاں مصنودی ہے کہ ایک آدمی اپنے عقید توقید نہ سیکھیں وہ آدمی طہارت کے مسائل نہ سیکھیں وہ آدمی نماز کو نہ سیکھیں اور وہ انسان کیا کرے وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو سیکھیں اور واقعیث کیلئے علم ترقیم فعل اور کو پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر یا اسی طرح سے منافقین کے بارے میں پڑھ رہا ہے سورت العقرآن کفار کے بارے میں پڑھ رہا ہے اور تفاصیل میں جا رہا ہے مکہ منینہ اور یہ مدری ہیں مکی ہیں یہ ساری تفسیر وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ توقید کیا ہے شرک کیا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور کا طریقہ کیا ہے اور وہ تفسیر پڑھ رہا ہے حضور تفسیر پڑھ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے پہلے وہ بنیانی قرآن حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد پر قرآن کر گہرائے کے ساتھ مطالعہ کرے جو صلاحیت اس کی ہے اس صلاحیت کے مقابل یہ یہاں پر یاد رکھیں تفسیر سے منع نہیں کیا جاتا ہے سیکنڈری کا مطلب یہ ہے بنیانی علم حاصل کرنے کے بعد آپ آگے پڑھیں اگر سے اس بنیانی علم میں بھی آپ قرآن و حدیث ہی سے حاصل کریں لیکن ایک ہوتا ہے تفسیر پڑھنا اور ایک ہوتا ہے مطلوبہ مسائل کے تحت قرآن و حدیث کو پڑھنا فرح سمجھیں آپ قرآن مسئلے کو سمجھنے کیلئے قرآن کی آیتِ حدیث کو سمجھنا یہ ایک چیز ہے اور یہ کہ سورہ الفاتحہ سے وردناس سکا تو سید پڑھتے چلے جائے یہ مطلوب نہیں یہ مطلوب نہیں اصل مطلوب یہ ہے کہ ایک انسان قرآن میں سے وہ سمجھے جس کا وہ مقلب ہے آپ جس چیز کے مقلب ہیں اس کا علم آپ پر فرد ہے جس چیز پر امن انسان کو ضروری ہے عقیدِ عبادت احکام میں سے اگر آپ اگر آپ پر حج فرد نہیں ہے تو آپ کے حج کے احکام اور اس کے آیتوں کی تفصیل معلوم کرنا فرد ہے نہیں اگر آپ پر زکاة فرد نہیں ہے تو زکاة کی آیتوں کا علم حاصل کرنا آپ پر فرد نہیں ہے کیس کو سمجھے لیکن قرآن دیوار بھی پڑتا ہے تو طلاف کی مسائل میں آ رہی ہیں سورة البقرہ میں پڑھ رہا ہے خلان صورت میں خلان صورت میں یہود نسارہ کے معاملات اس میں آ رہے ہیں ان کی پوری تاری سکرہ میں آ رہی ہیں آل عمران میں آ رہی ہیں آپ پر فرد ہیں نہیں آپ پر فرد نہیں آپ طلاف کی مسائل بھی جان رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود نسارہ جاتا ہے یہ بیابری اسرائیل آپ صورت جو ہے بطرہ میں بلی اسرائیل کی تفصیلات پوری پڑھتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آپ کو توہین مانتے ہیں کیا آپ سے مطوب ہے میں اس کو سمجھیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی مکھی آیات دین کی بنیانی بات ہے لیکن قرآن میں جمع کیا گیا مکھی آیتیں آخیر میں چلی گئی اور مدنی آیتیں افتردان میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہبرین اس طرح سے تقریب دی کیوں اس لئے کہ مدینہ کا جو معاشرہ تھا اب صحابہ توہید تک چکے اب صحابہ قابلہ آخرت سے پختہ ہو چکا ہے اب صحابہ تو توہید اور شرک کے بارے میں بلکل تفصیل سے ڈرانے کے لئے تو نہیں ہے اب ان کے لئے عبادہ اور عقوب اور مالی مسائل ان کی تفصیلات ضروری ہیں اب صحابہ بار بار جب قرآن پڑھیں گے تو ان کی لئے وہ احکام ضروری ہیں کہ ان کے لئے پہلے ہیں اب آخرت کے بارے میں اب قوی کے بارے میں جنہ جہنم کے بارے میں اب اس سے شروعات کی جائے مختبہ نہیں رہا اب وہ ایڈ میں چلا جائے اب ان کے لئے اسلامل کا معاملہ ہے یہ سب کچھ مان چکے ہیں اس لئے وہ آیتیں وہ جوڑتیں پہلے رکھ دی گئیں اور وقیہ سکھوں کو اب بعد میں ڈا دیا گیا عدد شکل میں ترتیب اس اعتبار سے کہ اگر آپ جوڑے قرآن کو علمانی کتابی مستقیق پر لکھی ہے کہ اس کی بھی ترتیب بے اوزیان نہیں ایک صورت کے بعد دوسری صورت آدھے میں حکمت ہے جس کو خاص طور سے علمانی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے ربط آیات کیا ہے صورتوں کی ترتیب میں کیا ربط ہے اس کو بھی علمانی بیان کیا ہے لیکن مدری صورتے پہلے اور مقی بات میں کر دی گئے اور ان میں بھی کبھی مدری اور مقی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے کس نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی ترتیب سے اللہ کی تعلیم کے تحت کیا ہے اس لئے جبریج جب آتے ہیں آپ کو افتار پڑھ کے سنا پہیں اس ترتیب پر حرماللہ جس میں آپ کو ترتیب دیگری ہے اللہ نے آپ کو سکھایا